السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مدر مذرات آج جو میں تعویز لکھنے جا رہا ہوں یہ تعویز میں بیوی کے ترمیان جو نائتفاقی ہے اسے دور کرنے کا ہے اور بڑا ہی آزمدہ اور مجرب تعویز ہے اس تعویز کی لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور بادنے کا طریقہ کیا ہے اور میں آپ کو بادنے کا طریقہ بعد میں بتاؤں گا ابھی میں آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں لکھنے کے بعد آپ کو بادنے کا بھی طریقہ بتایا جائے گا آپ اس تعویز کو غور سے دیکھیں یہ تعویز بنایا کیسے جاتا ہے دیکھیں اب اس تعویز کے بنانے کا طریقہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے وضو کر کے ہی یہ تعویز بنانا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں اوپر میں ساسو جھا سے لکھنا ہے اس کے بعد اس طرح سے لمبی کر کے پانچ لکے ہیں آپ کو کھیجنی ہے اسے صاحب سے اور یہ پانچ ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد آپ کو پانچ لکے ہیں اور کھیجنی ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ لکے نہیں ہو گئیں اب یہاں پر آپ کو لڑکا اور لڑکی کے نام لکھنا ہے بی بی اور شوہر کا نام لکھنا ہے ماں والدیت ساتھ میں والد صاحب کا بھی نام جیسے کسی کا نام ہو امجد تو یہاں امجد لکھ دیئے اور ابن محمد علی یہاں لڑکی کا نام اسے رزیہ بنت شوقت اس کے بعد آپ کو اس گھر میں آنا ہے یہاں دو لکھنا ہے پھر ایک چھوڑ کر کے جیسے یہاں تین ہوتا تو تین نہیں لکھنا ہے یہاں چار لکھنا ہے پھر یہاں آپ کو پانچ نہیں بلکہ چھے لکھنا ہے گیپ دینا ہے آپ کو دو چار چھے اس طرح سے یہاں آٹھ یہاں دس یہاں بارے پھر یہاں سے ہاتھ اٹھے گا تو یہاں چودے یہاں سولے یہاں اٹھارے یہاں بیس یہاں بائیس اور یہاں چوویس یہاں چھویس یہاں اٹھائیس اور یہاں تیس اس طرح سے یہ تاویز لکھا جائے گا اب یہ تاویز مکمر ہو گیا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر شوہر سے بیوی ناراض ہے تو شوہر اس تاویز کو بنانے کے بعد وہ اپنے الٹے بازوں میں باندے اور اگر بیوی سے شوہر ناراض ہے تو عورت اپنے سیدھے بازوں میں اس تاویز کو باندے اور جب یہ تاویز مکمل ہو جائے تو اس کے اوپر مہم جمع کر لیں شکریہ مرمی